نمسکار دوستوں ہمارے اپنے یوٹیوب چینل صبح سندر سکسس پوائنٹ فیسٹ پر آپ سبھی دوستوں کا ہاتھ دیکھ سواگت ہے دوستوں اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے شیئر نہیں کیا ہے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دوستوں آج ہم شروع کرتے ہیں ککسہ ساتھ کے اجائے نمبر تین کرشی کا محتوی ہے یا کرشی پراداری ٹوپک کی تو دوستوں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کرشی ایک پراتمک بیو سائے ہے بھسل اگا کر خادیان ایم انہیں اتباد پیدا کرنا کرشی کہلاتا ہے راجے کی لگ بگ دو تیہائی جنسنکیہ کا مکھے بیو سائے کرشی ہے راجے کے دکھانس جنسنکیہ کرشی ایم کرشی سے سمندیت کاری کر کے ہی اپنی روجی روٹی کماتی ہے کرشی سے ادیوگوں کو کچھا مال ملتا ہے اور ساتھ ہی راجے کی آتنیر بڑھتا بڑھتی ہے پرمک فصلوں میں دیکھیں تو پرتیک فصل کو ایک نیشی تاپمان پانی کی ماطرہ مردہ امجلوائی کی آسکتہ ہوتی ہے اتا موسم کے انشار الگ الگ فصل بوئی جاتی ہے موسم کے آدھار پر دیکھیں تو سب سے پہلے ہم ربی کی فصل کی سرچہ کرتے ہیں تو ربی کی فصل میں گہوں سرسوں چکندر چنہ جو آدی اس کی بہائی ہم کرتے ہیں اکٹومبر نومبر میں کٹائی کا اس کا سمیں ہوتا ہے مارچ اپریل خریب کی فصل کی بات کریں تو بازرہ، گوار، مکہ، چاول، موٹ، مونگ، تل، جوار، مونگ، بھلی، کپاش، گنہ، آدی تو خریب کی فصل کی بہائی کا سمیں ہوتا ہے جولائی کا اور کٹائی کا سمیں ہوتا ہے اکٹومبر نومبر میں تیسری فصل ہمارے راجستان میں ہوتی ہے پھل، کھربوجہ، تربوج، شبجی، ککڑی، آدی اور اس کی بہائی ہوتی ہے اپریل مہینے میں اور کٹائی کا مہینہ ہوتا ہے جون کا تو جن فصلوں کے اتپاد سے تیل نکالا جاتا ہے انہیں تلہن کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس تیل ہوتے ہیں مونگ، پھلی، سرسوں، آدی جن فصلوں اتپادوں سے دالے بنائی جاتی ہیں انہیں تلہن کہتے ہیں جیسے مونگ، مور، ٹھے چنہ، آدی آگے ہم دیکھیں تو اپیوگ کے آدھار پر فصلیں دو پرکار کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں خادیان فصلیں جن فصلوں کے اتپاد بھوجن کے لیے اپیوگ میں لیے جاتے ہیں وہی خادیان فصلیں کہلاتی ہیں جیسے گیہوں، جو، جوار، مکہ، چاول، ڈالیں، آدی تو راجستان میں کئی بار ورسہ کی کمی سے اقال پڑ جاتا ہے کبھی ورسہ کی عدیقتہ سے بارڈ آ جاتی ہے ان کارنوں سے فصلوں کا اتپادن کم ہو جاتا ہے اتاک کھانے کی ورسطوں کو جھونٹا چھوڑ کر ہمیں برباد نہیں کرنا چاہیے دوسری فصلیں ہوتی ہیں ویاپاری فصلیں تو جن فصلوں کا اتپادن کیول ویوسائی کے لیے کیا جاتا ہے یا ویاپار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے انہیں ویاپاری فصلیں کہتے ہیں جیسے کپاس، گناہ، تمباہ، کورتی، لہن، آدی یہ سرسوں کے کھیت میں ایک کسان کی تصویر ہے اس پرکار سے سرسوں کا کھیت ہوتا ہے اور اس کے اندر کسان کس پرکار سے کام کرتے ہیں اپنا فاورہ لے کر آگے ہم بڑھے ہیں تو راجستان میں بوئی جانے والے پرمک فصلوں ام اتپادک جلوں کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے گیہوں کی فصل کی تو گیہوں ربی کی فصل ہوتی ہے راجستان میں سے شیط کال میں اگایا جاتا ہے یا سردیوں کے موسم میں اگایا جاتا ہے راجستان کے پرمک گیہوں اتپادک جلوں میں سب سے پہلا ستان آتا ہے سری گنگانگر جلے کا دوسرا ستان ہنمانگر جلے کا تیسرا کوٹا کا چوتھا بارہ کا پانچوان بھرت پور کا ہے جو ام جوار کی بات کریں تو یہ سسک ام ارد سسک جلوائی کی فصلے ہیں جو کا اتپادن جیپور میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد مصری گنگانگر کا تیسرا ستان شکر جلے کا آتا ہے چوتھا الور جلے کا پانچوان بھیلوارہ جلے کا چھٹا اجمیر جلے کا ساتوان جھونجنو جلے کا آٹوان ستان ناغور جلے کو دیا جاتا ہے جوار کا اتپادن اجمیر میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں پالی بھیلوارہ ادھے بھرت پور جے پور اتیادی جلوں میں ہوتا ہے اگلی تین نمبر فصل ہمارے پاس ہے وہ ہے مکہ کی تو مکہ رازستان کا ویسے کر میوارڈ کا پرمک وزن ہے مکہ سے ہی پاپ کورن کورن فلیکس اتیادی خادے پدارت بنایا جاتے ہیں سب سے پہلا ستان مکہ میں بھیلوارہ جلے کا ہے دوسرا ادھے پور جلے کا ہے تیسرا بانس وارڈ کا ہے چوتہ چی توڑگڑ کا پانچوں رازستان آدھی پرمک مکہ اتیادی جلے ہیں اس کے بعد میں آگے چلیں تو بازرے کا نام آتا ہے تو بازرہ رازستان کی سب سے پرمک پسل مانا جاتا ہے تو رازستان کی جلوائی بازرے کے لئے اپیوکت ہے یہ ہے کم ورسہ میں اچھے تاپمان تتہہ اپجاؤ بلوی مٹی میں اگایا جاتا ہے یہ رازستان کا پرمک خادیان ہے بازرے کے اتیادن کی دشتی سے رازستان کا بھارت میں پہلا ستان ہے یا پرتمستان ہے بازرہ ات پادن میں الور جلہ پرتمستان رکھتا ہے دوسرا ستان جیپور کا تیسرا شکر کا اگلا جلہ ناغور جودپور جلوں میں بازرے کا ات پادن سب سے زیادہ کیا جاتا ہے اگلی فصل ہمارے پاس ہے چنہ کی تو چنہ ربی کی پرمک فصل ہے چنہ کا ات پادن بکانئر میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد میں جیسلمیر جلہ اجمیر جیپور پالی جلوں میں ہوتا ہے چنہ کیلہ مونگ موٹ اڑد اور انہ ارہر دلہن ہیں جو راجے میں ات پادت ہوتے ہیں اور اگلی فصل ہے سرسوں کی تو رازستان دیس کا سروادک سرسوں ات پادن راجے ہے سب سے زیادہ ات پادک ہے یہ سب سے زیادہ سرسوں کو بوتا ہے یہ ربی کی فصل ہے سرسوں کا پرمک ات پادک جلہ الور ہے ٹونک بھارتپور سری گنگانگر سوائے مادوپور ہنمانگر جیپور جودبور اور بارہ ہیں ان مکہ فصلوں کے علاوہ راجستان میں چاول کپاس اسپ گول رائی السی گنہ اتیادی فصلیں بھی بوئی جاتی ہیں راجستان کا بازرہ اسپ گول سرسوں گوار موٹ و جیرے کے ات پادن میں دیس میں پر تمستان ہے یہ بھی جانتے ہیں راجستان راجے کے سری گنگانگر جلے میں سورتگڑ میں ایشیا مہدیب کا سب سے بڑا کرشی فارمشتید ہے آگے ہم بات کریں شنچائی کے سادنوں کی شنچائی کے سادن تو شنچائی کے سادن میں بات کرتے ہیں فصل کی ات پادن کے لئے پانی کی آفشکتہ ہوتی ہے کم ورسہ والے کشتروں میں سوسک کرشی اہم ادھیک ورسہ والے کشتروں میں آدھر کرشی کی جاتی ہے شنچائی کے سادن سے فصلوں کا ات پادن شنچت کرشی کہلاتا ہے ویبینک شتروں میں بھن بھن پرکار کی شنچائی کے سادن کام میں لیا جاتے ہیں راجے میں شنچائی کے پرمک سادن کوئے ایم نلکوب نہریں طالع بھی تیادی ہیں راجستان میں شنچائی کے سادنوں میں سے سروادک شنچائی نلکوب سے کی جاتی ہے جے پور بھرت پور الور دوشا دھول پور کرولی سوائی مادوپور ازمیر آدھی جلوں میں ان سادنوں سے شنچائی کے سادنوں کے جس میں کوا نلکوب طالع نہر تو راجستان میں اندرہ گاندی نہر سچری گنگا نگر ہنمانگر بک کانیر جیسل میر جلوں میں نہری شنچائی کی جاتی ہے بھیل وارہ گوندی کوٹا الور ٹونک چیتوڑ گر بانس وارہ دنگرپور اودیپور ازمیر جودپور پالی زالور اتیادی جلوں میں بھی نہری شنچائی ہوتی ہے یہ جو ڈائیگرام ہے یہ راجستان میں شکل شنچائی کے سادنوں کے نشار برگی کرن ہے تو جو سوڑا سترہ کی ریپورٹ کے نشار نلکوب نہر کوئی طالع اہم انے کے رنگ پردست کیے گئے ہیں تو تیس پرتیسط کوئی سے شنچائی ہوتی ہے راجستان میں اس کے بعد میں ایک پرتیسط ہے وہ کس پرکار سے ایک انے پرکار سے اور اس کے بعد میں دو پرتیسط چوماریس پرتیسط تیس پرتیسط تو اس کا ڈیوائیڈیشن ہے اس میں ہم دھیان سے ان رنگوں کو پہچان کر اس کے برگی کرن کو دھیان سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا ویڈیو تھا دوستوں آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں دوستوں جائے ہن دوستوں جائے ماہ سرسوتی سوست رہیں خوش رہیں ہمیشہ زیون میں آگے بڑھتے رہیں اسی منگل کامنا کے ساتھ ویڈیو کو پورا کرتے ہیں آپ سبھی نے ویڈیو کو پورا دیکھا آپ کا سنہ ہے اور آپ کا پیار اسی پرکاشے بنا رہے جائے ہن جائے ماہ سرسوتی